نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقه قولی اس وقت انشاءاللہ میں آپ کے سامنے خیر خواہی کے بارے میں بات کروں being sincere to others being faithful to others دوسروں کے لئے اچھا چانا ان کے لئے اخلاص رکھنا دل میں خالص ہونا ان کی بھلائی چانا تو اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین و النسیحہ دین سرہ سر خیرخواہی کا نام ہے قلنا لمن ہم نے پوچھا کس کے لئے کس کی خیرخواہی کس کی بھلائی قالا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی اعمت المسلمین و عامتہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کی کتاب کے لئے اور اس کے رسول کے لئے اور مسلمانوں کے اماموں کے لئے اور ان کے عوام کے لئے سب کے لئے خیرخواہی سب کے ساتھ سنسیر ہونا جس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ سنسیر ہونا اس کے ساتھ خالص ہونا پھر اس کے بعد جو کتابیں اس نے بھیجی ہیں فران مجید اور دوسری کتابیں اور پھر اس کے رسول کے ساتھ اور پھر مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ اور جو عوام ہیں معاصل ہیں ان کے ساتھ تو سب سے پہلے اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنا یہ دین کا حصہ ہے آپ نے سکے بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح انسان ناسح ہو سکتا ہے خیرخواہ ہو سکتا ہے اور اپنا معاملہ درست کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے ہر کام اس کے لئے خالص کر کے اور اللہ تعالیٰ کو ایک مان کے شرک سے بچ کے اس کے سارے احکامات پر عمل کر کے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کو پہچان کر دیکھیں کسی کے ساتھ بھی ہمارا تعلق کب ٹھیک ہو سکتا ہے ہم اس کا حق کب ادا کر سکتے ہیں ہم اس کو کب خوش کر سکتے ہیں کب راضی کر سکتے ہیں کب اس کے مرضی کے مطابق کام کر سکتے ہیں جب ہم اس کو جانتے ہوتے ہیں مثلا اگر آپ چاہتے ہیں کسی انسان کے ساتھ کوئی اپنا معاملہ ٹھیک کرنا تو یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ دوسرا کیا چاہتا ہے اس کی پسند کیا ہے تو اگر آپ کسی کو جانتے ہی نہیں تو ہو سکتا ہے آپ جو بات کرے وہ اس کو سخت ناپسند ہو سخت ناگوار ہو اور آپ اپنی طرف سے سوچیں کہ آپ نے تو بہت اچھا کیا ہے اور آپ بہت اچھا کر رہے ہیں آپ کی نیت بھی اچھی ہے آپ کا دل بھی اچھا آپ کی سوچ بھی اچھی ہے آپ اپنی طرف سے اچھا کر رہے ہیں لیکن وہ دوسرے کو اچھا لگی نہیں رہا کیوں کیا وجہ ہوگی کیونکہ پتا ہی نہیں کہ وہ اس کی چاہت کیا ہے ہے نا کیونکہ ہم اس کو ہی نہیں پچانتے تو ولی اللہ المثل والعالی اللہ تعالیٰ کو بندوں پر خیاس نہیں کیا جاتا یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کی گئی ہے کیونکہ جب ہم ہیومن ٹرمز میں بات کرتے ہیں تو بات سمجھانے لگتی ہے اب دیکھئے کہ جو شخص جانتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے وہ کہاں پر ہے اس کی کیا صفات ہیں کیا کوالٹیز ہیں کیا ایٹریبیوٹس ہیں وہ کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کرتا تو ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو ہی نہیں سکتا سب سے پہلی بات جو میں نے کی کہ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے کہاں تو ہم اس کی عظمت کو بھی نہیں پہچان سکتے تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے ہر جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ تو ہے لیکن اپنے وجود کے ساتھ ہر جگہ نہیں ہے ہو نہیں سکتا قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الرحمانو علی العرش استوہ کہ رحمان یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ عرش پر مستوی ہے عرش کہاں ہے کوئی بتائے گا عرش کہاں ہے سات آسمانوں سے اوپر یعنی ایک ہے آسمان دنیا پھر اس کے اوپر آسمان پھر اس کے اوپر پھر اس کے اوپر پھر اس کے اوپر اور پھر اس کے بعد جنت ہے اور عوید تیار کی جا چکی ہے للمتقین تقوی والوں کے لئے اب جنت ہے اس کے اوپر پانی ہے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے قانا عرشہو علی الماء اور پھر اس کے اوپر عرش ہے اس پر اللہ سبحانو تعالی ہے سوچئے ہم کہاں ہیں we are nothing کچھ نہیں اور پھر وہ ان ساری چیزوں کا مالک ہے رب العرش سبحان ربک رب العزت یممائے سکو اس عرش کا بھی مالک ہے وہ آسمانوں کا بھی مالک ہے وہ جنت کا بھی مالک ہے وہ زمین کا بھی مالک وما تحت اثرہ جو اس گیلی مٹی کے نیچے ہے اس کو بھی جانتا ہے اور اس کا بھی مالک ہے ہر چیز کا مالک ہے اس زمین پر جو کچھ ہے اس سب کا بھی مالک ہے تو آپ دیکھئے کہ ہم کچھ چیز کے مالک ہیں بڑے سبڑے فیرون کے پاس کیا تھا وہ اپنے ملک مصر پر بڑا فخر کرتا تھا اور پھر اتنا تکبر اتنی اکڑ اس نے اپنے کنسٹرکشن منسٹر کو کہا ہامان جس کا نام تھا یا ہامانو بنو لیسرحن کہ ہامان میرے لیے ایک بلند امانت بناو ایک ٹاور بناو لا اللی ابلغو اسباب السماوات شاید میں آسمانو پر چڑھ کے دیکھوں کہ کہاں ہوتا ہے موسیٰ کا علاہ اس کا مطلب ہے کہ فیرون کا بھی پتا تھا کہ موسیٰ کا علاہ اوپر ہے اسی میں اس نے کہا کہ میں ذرا سیڈی لگا کے دیکھتا ہوں جا کے ہے کہ نہیں تو بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانا ہے پھرشانہ نہیں پھر یہ ہے کہ اسی نے ہر چیز بنائی ہے ہوا خالق کل شئی کوئی چیز ایسی نہیں جو کسی اور کی بنی ہوئی یہ انسانوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ پہلے سے بلوکس بنے ہوئے تھے ہون کو جوڑ توڑ کے مختلف چیزیں بنا لی لیکن اریجنیٹر نہیں ہے ہم اریجنیٹر صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے انسان جب کچھ اون کرتا ہے جب کچھ بناتا ہے تو پھر اس کے تقبر کا حال کیا ہوتا ہے اگر آپ کو بھی کسی سے ملے ہو جو کسی یہ ہائر آزیز میں سے کسی ہائر آزیز کا یا کسی پلازا کا مالک ہو عمومی طور پر وہ کسی عام انسان سے ملنا پسند نہیں کرتا وہاں تک کسی کو پہنچنے کی اجازت نہیں ہوتی انسانوں کے انسان نہیں لوگ سمجھتے پر ان سے سیدھے وہ بات نہیں کرتے صرف ایک بلڈنگ اون کر کے اتنی اکڑ بڑھ جاتی پھر آپ دیکھئے کہ اگر کوئی کچھ انونٹ کر لیتا ہے کچھ بنا لیتا ہے کوئی نئی چیز دریافت کر لیتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے ایک ماہ اگر چھ بیٹے پیدا کر لیتی ہے تو آپ دیکھئے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوتا ہے کوئی ایک ڈگری لے لیتا ہے کوئی پیشدی کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے کہ میں کیا بن گیا ہوں وہ دوسروں کو انسان نہیں سمجھتا لیکن آپ دیکھئے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے کیا کچھ بنایا ہے اور کہاں پر اس کا عرش ہے اور وہ کتنا بڑا ہے کہ ہم تصور میں بھی نہیں ہماری عقل میں بھی اس کی وسط نہیں آسکتی کیونکہ اس عرش کے مقابلے میں جو اس کی کرسی ہے جو اس کا فٹ سٹول ہے ساتوں آسمان اور زمینیں اس کے مقابلے میں بس ایک رنگ کی طرح ہے جو کسی بہت بڑے وسیع مہدان میں پھیک دی گئی ہے اور پھر اس کی کرسی اس کے عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی تو ہم نے حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا مقام ہی نہیں پہچانا اس کی قدر ہی نہیں کی لہٰذا ہم اس کے ساتھ وفاداری بھی نہیں کرتے کوئی کام اس کے لئے کرتے ہیں تو ڈنڈی مار جاتے ہیں اوروں کو بیچ میں خوش کرنے لگتے ہیں اوروں سے اس کو بدلہ چاہتے ہیں حالانکہ اس کے بدلے سے بڑا بدلہ کس کم سکتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ نماز میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے پہلے تھی ہے کہ آزان سنکے یہ میں مشکل پڑ جاتی ہے پھر اگر کسی طرح مسلحے پہ پہنچ جائیں تو دنیا بھر کی باتیں سوچنا شکل ہو جاتے ہیں اور پھر یہ آتا ہے کتنی جلدی ختم ہوں میں جلدی سے پوری ہو جائے کوئی بھی عبادت اس کے لئے کرنی ہو تو ہمارا عالم ہمارا حال کیا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ نصح اور اللہ تعالی کے ساتھ سنسیارٹی اور اللہ سبحانہ وتعالی کا حق اسی وقت دے سکتے ہیں جب ہم اس کے مقام کو پہچانے اس کی صفات کو جانے بندوں کے مقابلے میں اللہ تعالی کا علم آپ دیکھئے کہ کتنا زیادہ کہ کوئی پتہ دنیا میں گرتا اور اس کو پتہ ہوتا کہ کہاں گرہ کوئی فیمیل چاہے انسان ہو یا کوئی جانور ہو یا ہیوان ہو جب وہ پریگننٹ ہوتی تو اللہ تعالی کو پتہ چل جاتا تک ایک چیوٹی بھی ایک چڑیا بھی اگر اس کے اندر انڈا بننے لگتا تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے اور کہ کب وہ انڈا ڈیلیور کرے گی یہ بھی اللہ کو پتہ ہے ہر چیز اس کے علم میں ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کے علم میں ہے سب کچھ اور جب بھولتے ہیں تو پھر غلطیاں کرتے ہیں لیکن ہم یاد نہیں ہوتا کہ وہ سب جانتا ہے وہ دیکھتا ہے پھر ہم اس سے چھپنے کی کبھی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہ ہر چیز وہ سات پردوں کے بیچے بھی دیکھ لیتے ہیں پھر بھی اس سے چھپنا چاہتے ہیں چھپ کے علت کام کرنے لگتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے ہیں لوگوں سے ڈر کے ہم لوگوں سے چھپ کے الگ ہو کے کسی کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو اس لیے الدین و النسیحہ دین سرہ سر سنسیارٹی کا نام ہے اور جب پوچھا گیا کس کے لیے تو سب سے پہلے تو اپنے خالق کے لیے اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے سنسیارٹی جب ہی ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کے مقام کو پہچانے ولی کتاب بھی ہی اور اس کی کتاب کے لیے اب آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کتاب کے لیے سنسیارٹی کیا ہے یعنی قرآن مجید کے لیے یعنی اسے پڑھیں گی اور اس کی عمل نہیں کرنا اس کو پڑھیں اس کو پڑھنا کافی نہیں اس کو عمل کرنا بہت ضروری کیونکہ آپ دیکھیں کہ اب بہت زیادہ یہ ایکٹیویٹی شروع ہوگی گھر گھر میں ہر ہر ایریا میں کلاسز ہو رہی ہیں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی آد بھی کر رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں لیکچرز ہو رہے ہیں درس ہو رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ہم سب کو سوچنا چاہئے کہ کیا ہماری زندگیاں قرآن کے مطابق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو اخلاق کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ کانا کھلو کھل قرآن کہ آپ چلتا پھرتا قرآن ہے جو کتاب میں لکھا ہے وہ آپ کی عملی زندگی میں نظر آتا ہے اسی لئے آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے کیونکہ جو اللہ نے چاہا انہوں نے کر کے دکھایا تو کتاب کے ساتھ سنسیارٹی یہی ہے کہ ہم اس کو صرف پڑھنے والے ہی نہ ہوں بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہوں ایمان سے شروع کریں گے لیکن کیونکہ وہ تو دعویٰ ہم سب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھی ہم کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہوئے ہیں لیکن ایمان جو ہے وہ صرف زبانی اقرار کا نام نہیں دل کے یقین زبان سے اقرار اور اس کے مطابق عمل کا نام نہیں ولی رسول ہی اور اس کے رسول کے لئے سلزیر ہو جائیں رسول کا مقام کیا ہے یعنی یہاں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام کیا ہے مقام کی بات میں اس لئے کر رہی ہوں کہ جب کسی کا مقام پتا چلتا ہے پھر انسان جھکتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایسوسیت کرتا ہے سارے مخلوق سے سارے انسانوں سے بڑا مقام ہے آپ کا صرف انسانوں سے نہیں آپ کا رینک فرشتوں سے بھی آئی کیونکہ بحراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیزیکلی وہاں تک پہنچے تھے ساتھوں آسوانوں کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب کہ جہاں کوئی مقرب پرشتہ بھی نہیں پہنچا ایسی بلندی تک آپ کو لے جایا گیا جہاں آپ نے قضاء و قدر لکھنے والے قلم کے چلنے کی آواز سنی یعنی ایسے خاص سیکرٹ مقام تک اس کے قریب ترین پہنچ گئے جہاں پرشتہ بھی نہ جا سکا اتنا بلند مقام دنیا میں لوگ بکٹش سینڈ پر کھڑے ہو کر اتنا آکڑتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کس کس طرح اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے پوری دنیا فضا کر لی کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں اس تناسر کو کہ ہم کہاں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور پھر وہ کسی انسانی بادشاہ نے نہیں ان کو بلائے اللہ سبحانہ وتعالی سے ملنے کا ہمیں کتنا شوق ہے اور اس کو دیکھنے کا اور اس کو خوش کرنے کا اور اس سے دوستی اور اس سے محبت اور اس سے تعلق کا کبھی ہمیں وہ لگ جائے ہم کیا کچھ کر لیں سارے غم بھول جائیں دنیا کے تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو جس کا دعویٰ ہر ایک کرتا ہے تو پھر کیا کرو اس کو ثابت کرنے کے لئے اس کو پروک کرنے کے لئے فتبعونی اس پر نمبر کا اتباع کرو میرا اتباع کرو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو ہر سٹپ میں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اتنی عزت بخشی تھی تو اللہ تعالی تم سے بھی محبت کرے گا یحببکم اللہ اور جس سے اللہ تعالی محبت کرے بس وہ تو پاری لگ گیا اس کے تو پھر خوش قسمتی کہ کیا کہانے کیونکہ ہم سب اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم سے بھی اللہ محبت کرتا ہے یا نہیں اصل بات یہ جاننے کی اور اس کے لئے اس نے راستہ بتا دیا کہ اگر تم میرے پیغمبر کے راستے پر چلو گے تو میں تم سے محبت کروں کیونکہ وہ بہترین موڈل ہے محمدی موڈل کو فالو کرو مجھے اس کے مطابق چاہیے تمہارے اخلاق تمہاری نمازیں تمہاری روزیں تمہاری چیزیں تو جتنا اس کے قریب ہوگی اتنے زیادہ تم نیرے محبوب بن جاؤگی جو اللہ کا محبوب بن جائے پھر اس کا مقام اس کا درجہ اس کا عجر سواب کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا پھر اس کے بعد فرمایا ولی عیمت المسلمین مسلمانوں کے جو امام ہیں لیڈرز ہیں خلیفہ ہیں بادشاہ ہیں جو بھی ان کے بڑے ہیں جو ان کے کاموں کے ذمہ دار ہیں تو اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک چھوٹے لیول کے جس کو عمومی لیول کہا جاتا اور ایک خصوصی لیول خصوصی لیول وہ ہے جو حکومت کا جو آلہ ترین منصب یا مقام ہوتا ہے جیسے کسی ملک کا کوئی کنگ ہے یا بادشاہ ہے وہ بھی امام ہے اور اس کے علاوہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص اس کے ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ایک عورت اپنے شہر کے گھر میں رائیہ ہے یعنی ذمہ دار ہے اور وہ ایک طرح سے اپنے بچوں کے لیے رول موڈل پھر اسی طرح کسی ارگنائزیشن میں سکول میں کسی فیکٹری میں کہیں پر بھی جہاں پر لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو جو ان کا بڑا ہوتا ہے جو ان کا لیڈر ہوتا ہے اس کی خرقائی بہت ضروری ہے اس کے ساتھ سنسیر ہونا ضروری ہے اچھا اس کے ساتھ سنسیرٹی کیا ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی کو بتائیں گا کسی بھی ہیڈ کے ساتھ کسی بھی بڑے کے ساتھ ذمہ دار کے ساتھ اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ اس کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے فتنہ پساد نہیں کرنا چاہیے سازشیں نہیں کرنی چاہیے اور اس سے دیادہ ہے یہ کہ جس مقصد کے لیے اس نے آپ کو امپلائی رکھا ہے جس مقصد کے لیے وہ آپ کو ساتھ لے کے چل رہا ہے آپ اس کے مددگار اور سپورٹر بڑیں اگر وہ غلط کریں غلط کاموں میں ہاں میں ہاں نہ ملے اور بجائے اس کے کہ اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیں یہ اس کی شکایتیں ادھر سے ادھر کہ وہ تو ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے شکویں شکویں اس کی بجائے کیا کریں اس کی خیرخواہی کریں اس کی اصلاح کریں طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے چاہے سامنے کریں یا لکھ کے کریں یا کسی کے ذریعے میسیج دیں تو یہ اس کے ساتھ خیرخواہی وہ عامت ہوں اور سب عوام کے لیے سب لوگوں کے لیے خیرخواہی کریں اب ہر ایک کے لیے خیرخواہی کیا ہے سنسیر ایبری بوڈی ہر ایک کے لیے وہ چاہنا جب اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں بہتی رائی دوسروں کے لیے وہ چاہنا جو اپنے لیے چاہتے ہیں یہ ہے خیرخواہی کن ہم اس پر کتنا پورا اترتے ہیں جہاں بھی کوئی چیز لینے کی بات آتی ہے تو ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں کہ جو سب سے اچھی ہو وہ مجھے ملے اور باقیوں کرنا ایک چھوٹی سی مسالہ کسی شادی پر ہے جو ہم کھانے ہی ڈالنے لگتے ہیں تو کیا سنت کیا ہے کہ جو اپنے آگے وہ لے لو وہ نہیں لیتے اس کی بجائے سارا اس کو تھنڈا کر کے کھول 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 جو سب سے اچھا ہے وہ اپنے لیے لے لیں اسی طرح کسی بھی معاملے میں یعنی کسی کا درد دکھ تکلیف پریشانی کسی کے لیے جو خیر چانہ ہے اس کی بھلائی کہ اللہ اس کو بھی تکلیف سے بچا ہے یہ بھی پریشانی بنا پڑے دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے ہر لحاظ سے ہونا چاہیے کیونکہ بعض وقت ہم سنسیر ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ کچھ لوگ بہت کیرنگ ہوتے ہیں خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلا دیتے ہیں اپنی پسندیدہ چیزیں دوسروں کو دے دیتے ہیں ہر ایک کا بڑے کا چھوٹے کا غریب کا امیر کا جان پر چانوالے کا انجان کا سب کو خیال رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی صرف دنیا کا خیال رکھتے ہیں ان کی آخرت کی فکر نہیں کرتے کہ آگے کیا ہوگا تو یہ بھی تو خود گرزی ہے نا کہ ہم اپنی قبر کی تو فکر کریں کہ ہمارا کیا بنے گا اور جو ہمارے ساتھ بیٹھا یہ گھر میں اپنا بچہ ہی ہے وہ نماز بھی پڑھا تو ہم کوئی پرشانی نہ ہو اور اس کی فکر نہ کریں تو یہ تو خیر خواہی نہیں ہے تو جہاں اپنے بچے کے لیے سوچنا ہے وہ فوراں دوسروں کے بچوں کے لیے سوچیں جہاں اپنے نشتداروں کے لیے سوچنا ہے وہ اوروں کے لیے بھی سوچیں کہ ان کا کیا بنے گا تو ہر ایک کے لیے خیر خواہ ہر ایک کی بلائی سازہ صاحب یہ بھی ہے کہ جیسے اپنے شر سے سو کو پچھنا ہے یہ بھی آتا ہے اس کے لیبریٹ کریں کہ جیسے صاحب یہ آتا ہے کہ آج کب سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی شر اس کی وجہ سے سب لوگ بہت تکلیف ہوئے ہمارے شر کی وجہ سے پھر وہ بنا کرنے شروع ہو جاتا ہم نے اتنے مشکل ٹرینڈز اور ایسی چیزیں قائم کر دیا کہ جس میں جسے چوریاں اور ڈاکے اور ان کی زندگی مشکل ہو گئی آپ کچھ کریں ایک بات استادہ کہ ہمارے اپنا شر اتنا زیادہ ہم نے اتنی زیادہ رسمیں رواج بڑھا دی زندگیاں مشکل کر دی اور اس قسم کی لوازمات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں تنگ ہو گئی ہیں عام معمولی انسان نے اس کی تلاش میں پھر غلط راستے کیا کر اگر وہ غلط راستے کی بالکل یہ جو غلط راستے کی باد اسے کسی کو بھرتی کیا مشین چوری کر لی وہ اور غلط کام شروع کر دی یہ تکرات و رات امیر بن جائے رات و رات امیر بننے کا شعب کس لیہا ہوتا تاکہ وہ سٹینڈرڈ منٹینو جو دوسرے کر رہا ہے وہ ان کی دور میں شامل ہو جائیں اب اس وعرے میں آپ دیکھئے کہ حدیث ہے یہاں پر کہ جو دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے یہ دوسروں کے لیے دور کی سوچتا ہے اس کو کیا ملتا ہے ہم عام طور پر کیوں نہیں آگے بڑھتے کسی خیر کے کام کے لیے کیونکہ ہم اس وقت غرضی یہ کر رہے تھے کہ ہمیں کیا ملے گا ہم کیوں تکلیف اٹھائیں ہم کس بات کی پریشانی مول لیں وہ جانے ان کا کام جانے حدیث میں آتا ہے ابو غرارہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق میں نے جنت میں ایک شخص کو مزے کرتے ہوئے دیکھا جب آپ میراج پر گئے تھے جس نے دنیا میں راستے میں آنے والے ایک درخت کو کاٹ دیا تھا جو لوگوں کے لیے عذیت کا باعث تھا یعنی رستہ روکے ہوئے تھا یہ رستے میں لوگوں کو مشکل پڑھتی تھی اس کی وجہ سے تو اس نے لوگوں کی مشکل آسان کرنے کے لیے اس درخت کو راستے سے اٹھا دیا بعض وقت ہم سامنے تو کسی کے پھر بھی کام کر دیتے ہیں اس کا یہ مدد کر دیتے ہیں لیکن اگر وہ موجود نہ ہو تو اللہ ہی حافظ ہے بچے کی ماں سامنے ہو تو ہر کوئی لاد کرتا ہے سب سے زیادہ جو ستازے ٹائلٹس ریوز کرتے ہیں اس کو کتنا بندہ پر کے چلے جاتے ہیں وہ عذیت کا باعث تھا بلکوی جو پبلک ٹائلٹس ہوتے ہیں ان کو اتنی بری طرح نوز کرتے ہیں لوگوں کے لئے کس قدر عذیت کی بات ہو جائے تو خیر خواہی نہیں جو بھی کوئی انسان ہے کہ چاہے ہم ہمارے جاننے والا یا نہیں ہمارا رشتدار ہے یا نہیں وہ آئے تو اس کے لئے سہولت ہو آسانی ہو کوئی دیکھتا ہے یا نہیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے نا کافی ہے اس کا دیکھنا کیونکہ جو وہ جزا دے گا ان تو کوئی بندہ ہی نہیں دے سکتا اس چیز کی کمی ہے ہمیں یہ یقین نہیں کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر اور وہ پھر ایسے کام کرنے والوں سے جو اللہ کے لئے کرتے ہیں محبت کرے گا جب وہ محبت کرے گا تو عجر و ثواب بھی بے پناہ دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ساری مشکلات بھی آسان ہیں ہماری دعائیں سنے گا ہم اگر کسی کے لئے اچھا کریں گے تو وہ ہمارے لئے اچھا کرے گا یہ چیز ہمارے اندر سے نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت انس سے روایت ہے جس نے اپنے بھائی کی مدد اس کے پیٹ پیچھے کی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائے گا انظہر غیبی یعنی وہ نہیں دیکھ رہا تھا وہ موجود نہیں تھا لیکن غائبانہ طور پر اس کی مدد کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی مدد کرے گا اچھا ہم کتنی دفعہ چاہتے ہیں کتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں بعض اوقات کے یہ اللہ ہماری اس معاملے میں مدد کر یہ ہماری پریشانی دور ہو جائے یہ غم دور ہو جائے اس معاملے میں ہمیں کہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو غیب کے خزانوں سے ہماری مدد کر دے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ غیب کے خزانوں سے ہماری مدد ہو تو پھر ہمیں بھی صرف اللہ کے لئے غائبانہ طور پر لوگوں کی بھلائی کے کام کرنے چاہیں ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ کار کون رہا ہے کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو بیچ میں لے آتا کہ میں نے کیا تھا اگر آپ کو پتہ ہونا چاہیں کہ میرے کیا ہوا ہے تو وہ پھر دوسرے کی خیر خائنے وہ اپنی پروڈیکشن ہے جس نے اللہ کے لئے کیا ہوتا دوسروں کی بھلائی کے لئے کیا ہوتا اس کو اس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی کہ کوئی اس کو پوچھ رہا ہے کہ نہیں پوچھ رہا ہے لوگوں کے اکثر نراز گیاں تو اسی پر ہی رہتی ہے ہمیں کسی نے پوچھا نہیں ہمیں یہ علمیت نہیں دی امپورٹنس نہیں دی ہم اس سے انہی بار نکل پاتے تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو امپورٹنس دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خاطر یہ کر دیا ہے کوئی اس کو ایک نولیج کرے یا نہ کرے کوئی اس پر شکریہ ادا کرے یا نہ کرے میرا دل نہیں محلہ ہوتا ہے جسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ کہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین یتیم اور قیدی کو تو کیا کہتے ہیں کھلا کے ہم تم کو اللہ کے چہرے کی خاطر اللہ کا دیدار کرنے کے لئے کلا رہے ہیں ہمیں اس کا صلاح اللہ کو دیکھنا ہے ہمیں یہ شوق ہے ہم اس کے لئے یہ سب کر رہے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ اور کوئی شکریہ نہیں چاہتے اگر یہ کردار پیدا ہو جائے لوگوں کے اندر کہ بندوں سے شکریہ نہ چاہے تو آپ دیکھیں کہ زندگی بھی آسان ہو جائے اور آخرت میں جو ایک جزا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بٹر دن کی عذاب سے محفوظ رکھے گا اس دن کی شر سے محفوظ رکھے گا اور ترو تازگی اور سرور اور خوشی ان کو نصیب ہو وہ ان کا استقبال کرے گی دنیا میں مشکل ہے نا یہ کہ انسان بغیر کسی تعریف کے کام کرے تو جو کر جاتا نا یہ اس کو وہاں کی تعریف مل جائے گی وہاں سب کچھ حاصل ہو جائے گا ایک اور حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن پر سے دنیا کی سختی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سے آخرت کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور کر دے گا کسی کی سختی کسی کی تکلیف کسی کی مشکل دور کر دے تو اس کی آخرت کی تکلیف دور کر دی جائے گی اور جو شخص تنگ دست کو محلت دے گا یعنی کرزہ اس نے لیا لیکن ادا نہیں کر پا رہا تو اس کو اور ٹائم دے دے گا تو جو تنگ دست کو محلت دے گا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب دھانپے اللہ تعالیٰ اس کا عیب دنیا اور آخرت میں دھانپے گا اس کی غلطیاں اور اس کی مستیکس کو دوسروں سے چھپا دے گا اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اس میں کتنی چیزیں آگئی ہیں پہلی چیز جو کسی کی سختی دور کرے گا اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں وہ بتائے گا کسی کی سختی دور کرنا کوئی پریکٹیکل اگزامپل دیں کرس کی ادایگی کرس کی ادایگی اور اور پنیس اور بعض دفعہ ہم لوگوں کے اپنے بچوں کے رشتے وغیرہ ہوتے ہیں اور آپ ان کی مدد کریں اس کے اندر صحیح اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے استازہ کی جب رشتے دیکھتے ہیں تو جب اپنے بچوں کا دیکھتے ہیں تو پریکٹ معج دیکھتے ہیں کسی اور کے بچے کا ہو تو مطلب خیر پاہی یہی ہے نا کہ آپ سوچ اگر کوئی آپ کے بچے کو اس طرح بتائے گا تو آپ کو کیسے لگے گا یہ سنسیاریٹی نہیں ہے نا یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ الدین و النسیخہ دین سنسیاریٹی کا نام ہے دین سرہ سر خیرخواہی کا نام ہے جو اولا ایفری دی لائیف ہاں ایفری دی لائیف یہ کہ اگر آپ دوکٹر کے عقیم پہ ہیں لیکن اگر کوئی آپ کو تکلیف میں نظر آرہے مجھے آپ دیلس کے اندازی میں دیلس کے مندیںیں دیلس کے اندازیے ہے اور اس طرح سوپرمارکٹس میں کوئی کسی کے پاس دو چیزیں ہیں آپ کے پاس ٹرولی بھری اپ وہ آپ سے ریکویسٹ کاتا ہے خدا اور كاریکٹر آپ کا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اس کو آگے کر دیتے ہیں اسی طرح مثلاں آپ دوکٹر ہیں اور کوئی مریض تکلیف میں ہے اور آپ کو بھی بڑی نیند آئی ہوئی ہے اور آپ کی چھٹی کا دن ہے یہ نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ ہوتا ہے اس کا کچھ کی انتقال ہو جائے یہاں فائدے ساترڈے بند ہوتا ہے ابھی نے جب اس کی ارینجمنٹ جانے ہوئی ہے تو وہ صرف سائن کے لیے ابھی اسی سکھواتا ہے تو ڈاکٹر آ کے ہی نہیں دے رہا اس کا سائن چاہیے فرسے کھڑنے لے جانے لیکن وہ سندے ہی آیا کتنے لوگوں کا وقت جاتا ہے کتنے لوگ پریشانت اسی طرح بعض وقت ہم پارکنگ غلط کر دیتے دوسرے پس جاتے ہیں تو مسجد میں فرائیڈے کو مولوی آتا ہے کہ پلیز کسی کو بلاک نہ کریں نماز پڑھنے آتے ہیں اس کو بلاک کرتے ہیں اس کو کوئی مقصد نہیں نہیں آتا گراس میں گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں صرف اس لیے چند قدم چلنا نہ پڑے بزر میں رڈائیاں کٹتے ہیں حولہ و لا قوت اللہ یعنی بجائے اس کے سختی دور کر ہم دوسروں کو سختی میں ڈالتے ہیں اور مشکل میں ڈالتے ہیں دل کے امراض کی وجہ سے ہم دوسروں کے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی بہت مشکل ہے ہم ان کے لیے بہت مشکل پیدا کریں یہ کیوں خوش ہو اچھا گھر کے اندر مسئلہ ایک ساس ہے اب وہ اپنے بہو کی خوشی نہیں دیکھ سکتی کیونکہ اس کو یہ سب نہیں ملا تھا جو بہو کو مل رہا تو وہ اس کے لیے زندگی حرام کر دیتی سختی کر دیتی کتنا کامن ہے نا تو ان چیزوں کو الیمنیٹ کرنے کی ضرورت ہے بعض وقت ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو ایک چھوٹا سا مشورہ دیں گے تو اس کی زندگی آسان ہو جائے گی چھوٹی سی ٹپ ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی کے آنکھ میں مرچ پڑ جائیں تو اپوزیٹ سائیڈ کا ناسٹرل بند کر دیں تھوڑے در سانس نہ لیں وہ مرچ پڑ بکت چلی جائے گی اب یہ چھوٹی سی چیز کسی کے کوئی آنکھ میں بال چلا گئی کوئی چیز چلے گی اس کو بھی نکالنے کا یہ طریقہ ہے کہ دائم ہے گیا ہے تو وہاں آپ کا نتنا بند کر دیں تھوڑی در ایسے چھپکتے رہے تھوڑی در آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز نکل جائے گی اب یہ چھوٹی سی چیز ہے مسئلہ بچوں کے سابن چلا جاتا ہے شمپو چلا ہے کچھ بھی بلیڈنگ بھی انگر ہوتی ہے تو یہ دوا کے یہاں پکڑے جو بند ہو جائے گی جو نقصید ہوتی ہے تو اسی طرح بعض وقت کوئی کسی بھی چھوٹی سی تکلیف میں بھی ہوتا ہے مثلا باز وقت بزرگ لوگ اپنے ناخن نہیں پاؤں کے کاٹ سکتے دیکھا نہیں جاتا ان کو جوتا نہیں پہن سکتے تو یہ ساری چیزیں کی اس میں آتی ہیں سختی میں آئے میں ہیں کہ ناخن بڑے میں کوئی نہیں ان کے مدد کرنے کے لئے ہم نے اپنے الہدامی وہاں پر مقصلہ بنایا مقصلہ کہ مردوں کو نہ رہا سکتے تو ایک دفعہ ایک میت آئی جس کی حالت قابل رحم بزرگ خاتون تھی جسم کے بال بڑے ہوئے ناخن کاٹنے والے سر کے بال الجے ہوئے بہت رحم آتا ہے نا اسے سن کے ایسا تو نہیں کہ ایک بندہ بلکل اکیلہ ہی رہ رہا ہوتا ہے لیکن بعض وقت گھروں میں بزرگ گھر اور کر دیے جاتا اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ مجھ پر بھی یہ وقت آنا ہے گھر میں کوئی مریض ہو کوئی بیمار ہو کوئی ہمسائے میں ہو کہیں ہی ہو تو یہ نہ سوچیں کہ اوہ یہ کیا مسئلہ بن گیا ہمیں ٹائم دینا پڑے گا نہیں آپ یہی سوچیں اگر ہمارے پر آ جائے اور اگر آج میں کسی کی سختی دور کروں گی اللہ سبحانہ تعالی میری کوئی مشکل دور کر لے گا کیونکہ اللہ تعالی ہمیں باز کو باز کے ذریعے آزماتا ہے یہ ٹیسٹ ہوتے یعنی کوئی بھی سیچویشن ایسے ہی نہیں ہو جاتی کوئی بھی واقعہ حادثہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا اس میں اس شخص پہ تو مشکل آتی جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کا بھی امتحان ہو رہا ہوتا ہے اب وہ کیا کرتے ہیں اسی طرح خوشی کے موقع پر اگر لوگ جالسی میں آ جاتے ہیں ان کو کسی کی خوشی اچھی نہیں لگتی فوراں وہ اس کی کوئی ایپ چننے لگ جاتے ہیں کوئی راہیاں چننے لگتے ہیں اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے دوسری چیز کیا فرمایا کہ جو شخص تنگ دست کو محلت دے گا اب this is purely مالی معاملات کرز کلین دیں اگر اس میں کسی کو سہولت دے رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیہ کر دے اس کو سہولت دے دے گا اچھے باز وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کرزہ دیتے ہیں کوئی رشتہ داروں میں کوئی چھوٹے مٹے کرزے بھی ہوتے ہیں تو وہ واپس نہیں کرتے بعض وقت کر سکتے ہوتے ہیں بعض وقت نہیں کرتے تو لوگ ان کی جان نہیں چھوڑتے ہر جگہ منشن کرتے ہیں کہ پلان اس کو تو میں نے ایک سنا دیا تھا اور اس نے آج تک نہیں واپس دیا ہر جگہ بھنڈا رہا ڈالتے ہیں اس کی بیزدی کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مجبوری ہو ایسی صورت میں کیا پتا آپ کو اللہ نے جو مال میں بھست دی ہو اس وجہ سے دی ہو کہ آپ نے کسی کو دے رکھا ہے ویسے بھی کہتے ہیں کہ صدقہ تو ایک کے بدلے میں دس ہے لیکن کرزے کا عجر اٹھارہ گناہ تک اور زیادہ ہیں کہ آپ کا مال جتنے دن کسی کے پاس کرزے میں رہے گا اتنے دن روزانہ اتنا مال صدقہ لکھا جاتا رہے گا صدقہ صدقہ ویسے کہا ہم صدقہ کرتے ہیں تو اس لئے اگر کئی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے اگر آپ کی بھست ہے حیثیت ہے تو دل کی تنگی سے نہیں سہولت سے دے اور اگر دے چکے ہیں تو تن نہ کریں اس کے مطلب نہیں دوسرا اس کو یوز کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اس کا مطلب یہ ہے وہ بھی خیال کریں کیونکہ آپ کا معلوم ہے کہ جب کوئی جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا جاتا تو اگر وہ مقروض ہوتا تو آپ کہتے ہیں یا اس کا کرز ادا کر یا ہمیں جنازہ نہیں پڑا ہوگی اور جب آپ کے پاس حصت ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا کرزہ ادا کر دیتے پھر یہ نہیں کرتے تھے کہ جنازے سے انکار کرتے پہلے اس کا کرزہ ادا کرتے شہید کے سارے دنہ معاف ہو جاتے ہیں خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے لیکن کرزہ معاف نہیں ہوتا تو لینے والے کو بھی خیال رکھنا چاہیے لیکن دینے والے کو بھی دوسرے کی عزت عبرو اور اس کے دل کا خیال کیونکہ انسان اگر کسی پر صدقہ کرتا یا احسان کرتا ہے اس کے بعد اس کو عذیت دینا اتنا برا ہے کہ وہ سب ضائع ہو جاتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے لا تبتلو صدقاتكم بالمنی والعدا اور جو کسی پر آسانی کرتا ہے اللہ اس پر دنیا آخرت میں آسانی کرے گا پھر وہ جو سختی کا آپوزٹ آسانی ہے سختی دور کرنا کیا ہے کہ اس کے لئے آسانی کرنا آسانی کرنے میں یہ بھی ایک چیز آ جاتی ہے کہ جیسے آپ کسی کے راستے سے کچھ چیز ہٹا دیں کسی کو چلنے میں مشکل ہے تو اس کو سہارہ دے دیں کس طرح میں دوسرے کو فسلیٹیٹ کر سکتا آسانی کیسے کروں دوسرے کے لئے مشکلے نہ پیدا کریں رکاوٹے نہ ڈالیں دوسرے کے کام میں ممن سطرہ مسلمان سطرہ اللہ فکر دنیا والآخر دوسروں کے عیب غلطی کون نہیں کرتا ہم سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن کسی کی غلطی دیکھ کر اس کو ایسے کریں جسے میں نے دیکھا ہی نہ ہو اور یہ صرف باہر نہیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی کریں چھوٹی موٹی غلطیاں پر نہ پکڑیں ہاں واقعی کوئی بہت سخت چیز کریں تو پھر اور ویسے پوزیٹیو لی خود پرویکٹف طریقے سے ان کو اچھے بڑے کا فرق بتائیں لیکن یہ نہیں کہ جہاں کوئی غلطی کی لوگوں کے سامنے باپ کے سامنے بھائیوں کے سامنے سادے جشتداروں خاندان کے سامنے ڈان ڈپٹ اور بعض وقت خود ماہ مجلس میں بیٹھ کے بچوں کی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں یا دوسروں کو شکایت لگا یہ باپ کو شکایت لگا رہی تھے ایسے بچوں کہ کیا سیلف اسٹیم ہوگی کہ جس کی روز شامت آتی ہے اور روز اس کی شکایت باپ کو لگتی ہے یا عوروں کو بتایا جاتا ہے تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہئے اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے آپ دوسروں کی مدد کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اس بات کی تلاش میں رہیں کہ کہاں کس کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ میں کام آ جاؤ تو جو کسی کے کام آتا اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے وہ آخر داواران الحمدللہ